حضرت ہم علاج کی طرف بڑھتے ہیں اور اس کا طریقہ حصول آپ سے پوچھتے ہیں کہ یہ جو رضا برقضا کا مقام ہے یہ بندہ کس طرح حاصل کرے بکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ بہت اچھا یہ پوائنٹ ہے اس کے وہی دو طریقے ایک علمی ایک عملی علمی تو یہ ہے کہ مراقبہ روز کرے یہ مراقبہ کرے کہ یہ دنیا کانہ کائنات میں جو کچھ ہو رہا ہے یا میری ذات پر جو کچھ ظاہر ہوتا ہے اس میں مجھے انٹرفیرنس کی کتنی طاقت ہے کتنی پاوریں انٹرفیرنس کی کوئی پاور نہیں ایک لکمہ روٹی کا میں حلق سے نیچے اتار لیتا ہوں مجھ میں کوئی پاور نہیں کہ میں اس کو حضم کر سکوں یا بدحضبی میں بدل دوں میرا کوئی اختیار نہیں ہے پانی کا گھونڈ میں پی لیتا ہوں وہ پشاب بن کے میں اس کو نکال سکوں کہ نہ نکال سکوں تو کوئی اختیار نہیں تو انسان اپنی بے بسیر کو سوچے کہ میرے ایک اندر تو کوئی کوئی قوت اور ایسی طاقت نہیں ہے کہ میں جو ہے اپنی ذات کے اوپر کوئی اختیار رکھتا ہوں میں تو اپنی ذات میں بھی کوئی اختیار نہیں رکھتا میں دائیں بائیں کے معلومے کیا میں وقت پر سوری نکلنا اور غروب ہونے پر کیا اختیار رکھوں گا یا تو پھر میں اسی حال اور شار میں چلا جاؤں جس پہ حضرت بحلول بحلول دانہ رحمت اللہ علیہ ان سے کسی نے پوچھا حضرت کیا حال ہیں فرمایا اس کا کیا حال پوچھتے ہو جس کی مرضی پر کارخانہ کائنا چل رہا ہے کہا کہ اچھا حضرت آپ کی مرضی پر سارا کارخانہ کائنا چل رہا ہے کہا تھا ہاں حضرت میں سمجھا نہیں فرمایا کہ یہ اللہ کی مرضی سے سارا کارخانہ کائنا چل رہا ہے اور بیلول نے اپنی مرضی اللہ کی مرضی میں فنا کر دی ہے لہذا میری مرضی سے چل رہا لہذا یہ سوچ کے میں خوش ہوں اور آدمی کی یہی خوش ہی ہوتی ہے گھر کے سربراہ کی کہ گھر میں سب کام کاج میری مرضی پہ ہو رہے ہوں اس سے زیادہ تو اس کا کوئی منشہ نہیں ہوتا اسی پہ تسکین ہوتی تو وہ بندہ یہ سوچ رہے کہ سارا کارخانہ میری مرضی پہ چل رہا ہے کیونکہ میں نے اپنی مرضی اللہ کی مرضی میں فنا کر دی ہے تو یہ تصور باندھ لے کہ یہ جو ہے مجھے کوئی اختیارات نہیں وہ کوئی اختیارات نہیں ہیں لہٰذا میں اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی میں فنا کرتا ہوں یہ علمی اور عملی ہے کہ جب ایسا موقع آ جائے تو فوراً اس کو اللہ کی طرف موڑ دے اور حسبن اللہ و نعم الوکیل کہہ دے کہ اللہ ہمارے لئے کافی ہے وہ بہترین کارساز ہے اگر اللہ تمہارک و تعالی نے یہ چیز ظاہر کر دی ہے تو میں اس کے پیچھے کوئی ضرور راز اللہ کی تقدیر کا خیر کا فیصل ہوگا میں اس پر راضی ہوتا ہوں یہ تصور باندھ لے اور پھر وہی والی بات کہ مجھے کتنے اختیار ہیں کوئی اختیار مجھے نہیں ہے تو لہٰذا نتیجہ کیا ہے اللہ کی اس پر آئی آفت پر صبر کریں اور وہ صبر کریں گے تو نتیجہ یہ ہے کہ نبی نے فرمایا کہ وہ اللہ تمہارک و تعالی ان کو اپنے بندوں میں شامل کرتے ہیں